اسلام علیکم میں مریم نیوز کے ساتھ میں ہوں ماریہ رزاق روہ سال کراچی میں محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید تھنڈ کی پیشکوئی کی گئی ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ شدید تھنڈ میں اضافے کی وجہ سے کراچی میں چیکن ہینڈ لیتر جیکٹس کی مانگ میں بھی اضافہ بڑھ گیا ہے آئیے سوالے سے دکانداروں سے بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جیکٹس ان کے لیے کتنی مفید ثابت ہوتی ہیں تقریباً جو زیادہ ڈیمانڈ ہوتی آج کل تو وہ فر والے جیکٹس زیادہ ہے بومبر آج کل تو تقریباً اسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اس کے بعد جو یہ لیدر کی جیکٹس بغیرہ ان کی بھی ڈیمانڈز بہت زیادہ سٹارٹنگ جو ہے ہمارے پاس بچوں سے پچیس سو تو پھر اس سے اوپر جاؤ تین ازار پین تیس سو ساڑھے چار ازار بلکل جو فائنل رینج ہے وہ ساڑھے پانچ ازار پر تک ہے پچھلے سال ایک چیز جو ہمیں پڑھتا تھا پچیس سو چھبیس سو ستائیس سو تو اس سال ہمیں پڑھتا ہے تین ازار پین تیس سو اس طرح فرق ہمیں بھی پیچھے سے ملے تو ظاہرشی بات ہے اگر آپ کو بھی فرق ملے گا ریڈ میں مہنگا تو اس لیے اور اب ظاہرشی بات ایک چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہو تو وہ ڈولر کے اوپر جب ڈولر اوپر ہوتا ہے تو ظاہرشی بات ہمیں بھی مال مہنگا پڑتا ہے تو ان کے اوپر کو پیچھے سے جو کسٹم کی جوٹیاں وغیرہ ہوتی تو وہ بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں مال پیچھے سیمینگا پڑتا ہے یہ باہر سے آتا ہے پورٹ پہ پورٹ سے پھر شہرشاہ آتا ہے شہرشاہ سے ہوتے ہوئے پھر یہ دس دس بندلے بیس بیس بندلے جو لوگ لیتے ہیں اس کے بعد پر ہم لوگ جاتے ہیں جو آپ نے پسند کی چیز ہوتی ہے وہ اٹھاتے ہیں اس میں سے آٹھ سو کبھی اٹھاتے ہیں ہزار کبھی اٹھاتے ہیں پندرہ سو کبھی اٹھاتے ہیں تین سو والے بھی ہوتے ہیں مختلف قوالٹیاں اے بیس کٹیگریہ ہوتی ہیں اس بنا پر ہم لوگ لاتے ہیں پہلے جو ہمیں پانچ سو والے تھا وہ آپ آٹھ سو کا ہو گئے کیونکہ اور چیز پہ مہنگائی اور ٹیکسیز اتنے بڑے ہیں چونکہ یہاں پر ہم لوگ بھی سو دو سو روکے آگے بڑا تھے ہیں گرمی آنے سے پہلے ہی باپنا بندوبست لازمی ہے نا اس لئے میں نے کہا اب سردیاں آ رہی ہیں سردیاں آنے سے پہلے جو ہے نا یہ میں اپنا بندوبست کر لیں بعد میں ہو سکتے ہیں ٹائم ملے یا نہ ملے اور ریٹ کا بھی پتا چل جائے گا گزارہ تو اس محجودہ جو جا رہا ہے مثلا یہ ٹائم میں گئی بہت زیادہ ہے ٹیک ہے اس میں افورڈ کرنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے ٹیک ہے لیکن وہ لوگ ہی لیتے ہیں جن کو جن کا کوئی نا کوئی مسلس سسٹم چل رہا ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں باقی گریب بندہ کہاں اس مہنگائی میں لے سکتے ہیں وہ تو ایک دن کا کھانا جا رہا ہے اپنے بچوں کو نہیں افورڈ کر سکتا ہمارا دوام پر سردی شروع ہوگی ہے نا تو ہم لوگ اس وجہ سے ہم نے یہ لے رہے ہیں نا تو کراچی میں جب یہ سردی آئے گے یہ مہنگے ہو جائیں گے ابھی نے نے گرمی جو آسا ریٹ کام ہوں گے اس وجہ سے ہم لے رہا ہے کم سے کم آسٹرم پر پندہ سو سے پتیس سو کے ممیان مل جاتی ہے اچھی جیکٹ پندہ سو پتیس سیکنڈ اینڈ جو نیو لوگ آپ کو پانچ ہزار چار ہزار سے کمی ہے آگے چل کے جو ہے ابھی جو ہے محکمہ محمد یہی بتا رہی ہے کہ سردی بہت زیادہ آنے والی ہے اور میڈ میں مطلب نومبر کے تو اس لئے میں نے کہا پہلے سے ہی یہ لے لیں بچوں کے لیے پھر بعد میں ڈونڈنا بہت مشکل ہو جاتی ہے بعد میں یہی ابھی ابھی بائش سو روپے کی مز رہی ہے یہی آپ لینے جائیں گے یہ پانچ ہزار کی اصل میں بات ہے کہ ملک کے حالات جدر چل رہے ہیں نا غریب آدمی تو لے ہی نہیں سکتا وہ تو میرا خیال ہے کہ پرانی بھی نہیں لے سکے گا فوری نہیں کر بائے گا پرانی ٹھیک ہے تو اس لئے لوگ جو ہے نا بھی پرانی کی طرف اس لئے جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار ہے کرونا کے چکر میں پہلے ملک کے حالات ایسے خراب ہو گئے پھر اس کے بعد یہ آ گیا مطلب سیاست کے چکر میں پورا ملک بلکل ایسا ہو جاتا ہے غریب آدمی تو پس گیا ہے شہر قائد میں تھنڈی تھنڈی ہواوں کے آنے سے قبل ہی ان لیڈر جیکٹس کے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے شہری کہتے ہیں کہ یہ جیکٹس انہیں تھنڈ سے بھی روکنگی اور ساتھ ساتھ ان کی فیشن کی ڈیمانڈ بھی پوری کریں گی کیمرہ میں ناصف کمر کے ساتھ ماریا رزاق ایم ایم نیوز کراچی تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں